اور مریم نواز کی آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم جاری ہے جگہ جگہ جلسوں سے خطاب کہاں آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کیا گیا تو راجہ فاروق ایدر انہیں گھر تک چھوڑ آئیں گے شہرہ دستور پر بیٹھ جائیں گے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈالنے میں عمران خان کی منظوری شامل تھی عمران خان نے امریکہ سے واپسی پر کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں کیا کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیکنا تمہاری لیے ورلڈ کپ تھا کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا اور کہا گیا دو منٹ کے خاموشی اختیار کرو یہ خاموشی آج بھی اختیار کی ہوئی ہے سب جان چکے ہیں کہ ووٹ چوری کو کس طرح روپنا ہے دس کا کسیت آپ کے حلق سے واپس کروائی تھی ان لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ بات کا آغاز بھی نواز شریف سے ہوتا ہے اور اختتام بھی میں آپ کے سامنے اپنے کشمیری بھائن بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اگر مسلم نے ان کا الیکشن جیتی کشمیر کا چوری کرنے کی کوشش کی تو آپ اگر بیٹھیں گے شہرہ دستور پر تو مریم نواز آپ کے ساتھ بیٹھے گئے یہ پسپل انسان جب امریکہ گیا تو کہا کہ ٹرمس کشمیر کے معاملے میں سالسی کرے گا جب واپس آیا تو قوم کی آنکھوں میں دھول ٹھونکنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں کیا کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینٹ کے آ جانا ہی تمہارا ورلڈ کپ کا اور یہ کیسا وزیراعظم ہے کہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ سر جھکا کے دو امنٹ کی خاموشی اختیار کرو امران خان ووٹ چور کہ اگر تم نے کشمیریوں کا الیکشن چونے کرنے کی کوشش دی تو کشمیریوں کا بہادر شہر راجہ پاڑوک حیدر تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آئے گا تو دستہ کے عوام کی طرح ان کو پیچھے سے پکر کے لے کر آنا